زندگی میں ایسے بھی ٹائم آتے ہیں جب آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہو، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہو، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، صرف ایک لفظ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ ہے نا لاپاک کرم کرنے والا ہے، وہی آپ کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے اور وہی آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ کچھ کر سکے، صرف رب العالمین کی وہ ذات ہے جو آپ پہ کرم کر سکتی ہے، رحم کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے وہ سب مشکلیں آسان کرنے والا ہے، سب تکلیفیں دور کرنے والا ہے آپ اسے مانگ کے دیکھو، آپ اپنی اس کا تکلیف بیان کر کے دیکھو، وہ مہربان ہے، بڑا رہی میں، بڑا کریم ہے، وہ آپ پہ کرم کر دے گا، رحم کر دے گا، فضل فرما دے گا، اپنی تکلیف بیان کر کے تو دیکھو، دو آسو بہا کر تو دیکھو، کتنا مہربان ہے رب، کتنا کریم ہے ہم لوگوں میں یہ چیز ہے کہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے کوئی کہتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے دو رکار نواز نفیل ادا کر کے سب سے بڑے ڈاکٹر جو پوری کائنات کا ڈاکٹر ہے تو پوری کائنات کا مالک ہے اس ڈاکٹر کو اپنے سجا کریں فریاد کریں کہ یہ تکلیف ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی تکلیف دور کر دے گا، آپ یقین کر کر دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر مشکلیں آسان کر دے گا، ہر تکلیف دور کر دے گا، وہ ہی دور کر سکتا ہے تکلیف، وہ ہی پریشانیاں دور کر سکتا ہے، وہ ہی مسئلہ مسائل نہیں کر سکتا ہے کسی میں بھی طاقت نہیں ہے، کسی میں بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی تکلیف دور کر سکے صرف اللہ پاک دور کر سکتا ہے، اللہ پاک بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا کرم کرنے والا وہ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں اللہ کے واسطے اللہ کے رسمل کے واسطے اللہ کے حبیب کے واسطے اللہ سے مانگو بندوں سے نہیں اللہ سے مانگو اللہ بہت بینیاز بہت رحمان بہت رحیم وہ اپنا فضل کرنے والا ہے اپنا رحم کرنے والا ہے مانگو صرف اللہ سے مانگو کرم رحم فضل سب وہی کرتا ہے اللہ بھاگ سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے سب کی مشکلیں آسان کرے سب پہ اپنا فضل فرمائے سب پہ اپنا رحم کرے آمین سم آمین یا رب العالمین یا اللہ یا اللہ